سولہ سالہ ننے عبداللہ جن کی کڈنی نکال دی گئی ہے اور بیچ دی گئی ہے یہ دسمبر میں آٹھ تاریخ کو گھر سے گئے پھر اس کے بعد یہ ہمیں ستائیس دن بعد یہ ملے کچھ نہیں پتا جب ملا تھے ان درین دونے نے اس کو کاٹ کے اس کا گردہ نکال دی ہے میرا ایک دوست ہے موسن ٹرین میں چیزیں بھی کھلاتا رہا ہے اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا گردے والی جگہ میں بہت شدید درد دوری تھی ایک لڑکا کھڑا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے کیا ہوا ہے تو کہتا آپ کا گردہ نکال لیا ہوا ہے آپ باپ کو نہ سرکاری نوکڑی دے دیں گے تمہیں خوش کر دیں گے مجرم چھے جنہیں پکڑے گئے ہیں میرا تو بس نہیں چلتا ان کا گردہ نکال کے اس کو لگا دیں اسلام علیکم ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ریحان ہے ناظرین ہیومن آرگنز ٹریفکنگ کا ہم نے سنا تھا فلموں میں سنا جاتا تھا لیکن آج جو سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی ہی دردناک ہے میرے ساتھ موجود ہیں سولہ سالہ ننے عبداللہ جن کی ایک کڈنی نکال دی گئی ہے اور بیچ دی گئی ہے ان کو نوکری کا جھانسہ دیا جاتا ہے اور لاہور سے راولپنڈی لے جائے جاتا ہے اور اس سارے کیس میں جب ان کے والد انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو الٹا انہی پر ریٹ دائر کر دی جاتی ہے کہ یہ اپنے بچے پر تشہدود کرتے تھے جس وجہ سے بچہ بھاگ گیا بچے کو وہاں پر نشے کروائے جاتے رہے پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اس بچے کے ساتھ لیکن آیاز خان صاحب موجود ہیں جو بچے کے والد ہیں انہوں نے تگو دو کی دن رات پولیس کے پیچھے پڑے رہے اور محنت کے بعد انہوں نے مجرموں کو پکر لیا ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ ہوا کیا تھا السلام علیکم خان بھئی کیا ہوا تھا کب بچہ گھر سے لا پتہ ہوا یہ دسمبر میں آٹھ تاریخ کو گھر سے دن ڈیڑھ بجے کے ٹائم گھر سے گیا پھر اس کے بعد یہ ہمیں ستائیس دن بعد یہ ملے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کوئی رابطہ نہیں رہا یہ ستائیس کچھ نہیں پتہ جب ملا تھے ان درین دونے نے اس کو کاٹ کے اس کا گردہ نکال دی ہے تو جو مجرم ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں مجرم چھے جنے پکڑے گئے ہیں تو اب آگے ان کی کاروائی جا رہی ہے پولیس کی تو بچہ پہلے بھی کچھ ایسے کاموں میں مشغول تھا کوئی نشے کرتا ہو یا کوئی الٹا کام کرتا ہے نشے نشے نہیں کرتا یہ تو انہوں نے وہ میڈیسن کے ساتھ اسے سن کیا ہوا تھا اس طرح کہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے چھوٹا پندرہ سال کا اب میں ہم نے بے فارم دیکھا ہے تو اس میں پتہ چلے کہ سولہ سال کا ہو رہا ہے یہ کتنے بچے ہیں آپ کے چھے بچے ہیں ماشاءاللہ ناظرین عبداللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا وعدہ السلام علیکم وعدہ السلام عبداللہ کیسے ہو شکر اللہ مجھے بتاؤ کیسے چلے گے آپ اتنی دور اور کس طرح سے آپ کا یہ گردہ نکال لیا انہوں نے میرا ایک دوست ہے موسن اور اس کا بھائی ہے فیصل اور فیصل نے مجھے میں نے اسے اپنے دوست موسن کو کہا تھا کہ میں نے سرویس ٹیشن کا کام نہیں کرنا مجھے کچھ کام دلوا وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس نے اپنے بھائی فیصل سے مجھے ملوایا اس کے بھائی فیصل نے مجھے امجد سے ملوایا اور پھر امجد نے آمار کے ساتھ ملوایا کام کا جانسہ دے کر کے آپ کو کیا کہتے تھے کوئی نوکری لگوائیں گے سرکاری نوکری لگوائیں گے تمہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب میں آمار کے ساتھ ملوں آمار مجھے بس میں ٹرین میں چیزیں بھی کھلاتا رہا ہے اور سارا کچھ سیل سول کرتے رہے ہیں آپ کو کہتا رہا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں نوکری کے لیے تو کس جگہ پہ لے کے گیا تھا کچھ یاد ہے وہ پنڈی صدر لے کے گیا تھا تو وہاں نیچے ایک لیب ہے لیب میں بیٹھ کے جگہ ٹائم تھا وہاں بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا ناشتہ کر کے اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو کتنے دن بعد آپ کو ہوش آئے تقریباً دس یارہ دنوں بعد مجھے ہوش آئی میرے لیف سیڈ کی رائٹ سیڈ کی کرنی نکال دی تھی تو میرے کردے والی جگہ میں بہت شدید درد دوری تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکا کھڑا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے کیا ہوا ہے تو کہتا آپ کا گردہ نکال لیا ہوا ہے اور آپ باپ کو سرکاری نوکڑی بھی دے دیں گے اور پیسے بھی دے دیں گے تمہیں خوش کر دیں گے وہ لڑکا کون تھا پتہ نہیں کون تھا لیکن اس ٹھے مجھے غصہ بہت آیا تھا انہوں پہ میں زور کر رہا تھا میرے ایک دو ٹھے کھل بھی گئے تھے مجھے بتاؤ کہ جب گردہ نکال لیا گیا اس کے بعد وہ جو لڑکا آپ کو یہاں لاہور سے لے کے گیا وہاں پنڈی تو وہ آپ کے ساتھ تھا نہیں وہ نہیں تھا وہ جا چکا تھا نہیں وہ وہاں ہی تھا لیکن جب مجھے واپس یہاں لے کے آ رہے تھے تب وہ میرے ساتھ تھا اچھا واپس وہ ادھر لاہور لے کے آئے جی تو آپ نے ان سے کہا کہ اب میں نے اپنے اببہ کے پاس جانا گھر جانا ہے نہیں میں تو نشے میں تھا یعنی کہ کچھ ہوش نہیں تھی آپ نہیں کیا کھلاتے رہے ہیں آپ کو دبائیاں وغیرہ گولیاں ہی دیتے رہے ہیں گولیاں دیتے رہے ہیں چوبیس گھنٹے مجھے انہوں نے گولیاں ہی گولیاں دینے ہیں گولیاں یعنی کہ میرا ذہن پورا انہوں کی طرف تھا کہ یہی میرے سب کچھ ہیں یہی میرے ماں باپ ہیں یہی میرا سب کچھ ہے عبداللہ کیوں اتنی دور چلے گے گھر والوں کے چھوڑ کے آپ کی اببہ ہیں ابھی مجھ سے بات کرے وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ شکر ادا کریں کہ آپ صحیح سلامت واپس آگئے ہیں آپ زندہ ہیں اٹلیسٹ خوش ہیں اللہ پاک صحت دے دے گا تو کیوں گھر چھوڑا گھر نہیں تھا چھوڑا ویسے ہی میں نوکری کی وجہ سے گیا تھا اببہ کو بتایا نہیں تھا کہ میں نوکری کیلئے جا رہا ہوں نہیں میں سرویس ٹیشن کا کام کرتا تھا میں نے تو وہ مجھے پسند نہیں تھا تو میں نے کہا وہ نہیں میں سرویس ٹیشن کا کام نہیں میں نے کہا اس لئے میں گیا تھا اب اببہ کے ساتھ ہی رہیں گے آپ جی اب تو نہیں کہیں جائیں گے نہیں اللہ پاک آپ کو صحت دے حیاظ بھائی آپ کی طبیعت میں سختی تھی جس وجہ سے بچے نے فیصلہ لیا کہ میں نے بتانا نہیں چلے جانا نہیں نہیں سختی یہ تھی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ساتھ ہی بیلیٹ ہے اس میں گز جاتا تھا بڑے بڑے لڑکوں کے ساتھ بس ڈان ڈپٹنا کہ یاریں کے ساتھ نہ کھڑا ہو میں نے کہا یہ بتانی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ خراب نہ ہو جائے اس وئے ایسے میں اس میں کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی گیم اس کے ساتھ ہو جائے گی مجھے کہتا رہا ہے کہ میں نے ریمپ کا کام نہیں کرنا پڑائی اس نے چھوڑی تھی پڑائی میں تھوڑا سا یہ نکمہ تھا کچھ ہمارا ہاتھ بھی اس طرح تھا تنگ تھا تھوڑا میں نے کہا چلو یار ساتھ میں لے جا رہا تھا لیکن یہ مجھے کہتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا میں کہا ویسے کہہ رہا ہے یہ پھر ان کے ساتھ چڑ گیا انہوں نے کہا اسے لالج دی ہے سرکاری نوکری کہ ابھی اس کی عمر ہائی ڈی گارڈ بھی نہیں بنا نہیں بنا ہوا بے فارم میں میں تو اس کو چودہ سال یا ساڑھے چودہ سال میرے ذہن میں چل رہا ہے اس میں دیکھا تو ایک ماہ اوپر یا نیچے سولہ سال کا ہوا ہے ابھی بھی اس کا نہیں یعنی اٹھارہ سال کا ہوگا تو پھر بس یہ انہوں نے ایسے اس کو دھوکہ دیا ایسے اس کا سہانے خواب دکھائی ان کو میں جانتا بھی نہیں پتہ نہیں کس طرح یہ ان کے ساتھ واقف ہو گئے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے اطلاع دی گئی کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کا گردہ نکال لیا گیا یا کس طرح بچے تک آپ کی رسائی ہوئی ہم یہاں ادھر ادھر جو ان سے جب میں نے پرچہ درج کر آیا تو کافی بندوں کے ادھر ادھر میں نے اٹھوایا پھر اس کے بعد جو ان سے قدرتی اللہ کی طرف سے ادھر ہیں ہمسائی ہیں ان سے نمبر ملا اس سے اس نے بات کی تھی اس نمبر کے ذریعے پھر میں نے پولیس کو دیا کہ یہ مکشود نمبر ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے اس نمبر کے ذریعے پھر انہوں نے پتا چلا آمجد کو پکڑا فیصل کو پکڑا فیصل کے بعد کوئی آصف ہے اس کو پکڑا اس ذریعے سے پھر جو ان سے جب اس پریشر ڈالا انہوں نے پھر رات و رات اس کو پنڈی میں تھا کہیں گردہ نکال لیا تھا میں تو پتہ ہی نہیں تھا واپس پھر وکیلوں کے ذریعے جونسینہ مجھے دیا یہ وکیلوں کے ذریعے وکیلوں کے ذریعے دیا میرے پہ اُلٹا رٹ کرا دی کہ یہ اس سے ناراض تھا اپنی مرضی سے یہ گھوم پھیر رہا تھا یہ ہوش میں نہیں تھا اس کو دوائیاں دیتے رہے گولیاں میڈیسن جس طرح کی بھی پھر وہ پولیس بھی سمجھ گئی انہوں نے پھر اس جونسینہ میرا ساتھ دیا اس کو چیک کیے تو اس کا جونسینہ پھر وہ وکیل اس کا گردہ نکال لیا ہوا تھا پھر وہ وکیل بھی کہہ رہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا اور یہ ہوش میں نہیں تھا اس کو فٹا فٹا ہم نے پکڑا اسی حبری میں پھر وہ وکیل غیب ہو گئے تھے وہ وکیل غیب ہو گئے تھے وہ غیب ہو گئے تھے ٹھیک ہو گئے تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے اعلیٰ عدداران سے کہ آپ کو کس طرح سے انصاف رحم کیا جائے میں بھی اس ملک کا بیٹا ہوں میرا پاکستان ہے ان کو چاہیے نا کہ وزیر پنجاب کو سب جو بڑے عددار ہیں ان کو چاہیے نا میرا ساتھ دیں آ کے پوچھیں میرا کہ کیا ہوا ہے اور ان کو سخص سخص ازاد دی جائے ان کو اور اگر ہو سکے میرا تو بس نہیں چلتا ان کا گردہ نکال کے اس کو لگا دیں ناظرین آپ نے تمام کہانی جانی اور میری تمام والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھا کریں کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور اگر وہ کسی کے ساتھ دوستی بناتے ہیں تو وہ شخص کس طرح کا ہے اب یہ جو ہیں ایاز بھائی یہ محصوم سے بندے انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے گا اور بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین اگر ڈان ڈپٹ کرتے ہیں آپ کو بری صحبت میں بیٹھنے سے منع کرتے ہیں بیٹھنے سے